بسم اللہ الرحمن الرحیم اب حدیث نمبر پانچ کا عنوان ہے ہر فاہش اور سوچ قرآن کی تابع ہونی چاہیے حدیث نمبر پانچ کی عبارت اب ہم پڑھتے ہیں عن عبداللہ بن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی يكون هواه لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی يكون هواه جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابقن ہو جائے جو میں لائے ہو مشکل الفاظ کے معنی ہواه اس کی خواہش نفس یعنی دل کی خواہشات تابع یعنی پابند تشریح مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان تب ہی نصیب ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ آدمی کا نفسی میلان یعنی خواہش نفس اور اس کی جیہ کی چاہتیں کھلی طور پر ہدایت نبوی کے تابع اور ماتح ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پوری ذمہ داری کی ساتھ ادا ہو جائے تو تب حقیقی ایمان انسان کو نصیب ہوتا ہے خواہشات نفس اور انبیاء اللہ السلام کی لائے ہوئی ہدایت یہی دو ہی چیزیں ہیں جن پر خیر اور شرکی ساری سلسلی کے بنیاد ہیں جس نے ہدایت پائی وہ کامیاب ہوا اور جس نے ہدایت کو چھوڑا خواہشات کی غلامی اختیار کی تو گویا خود ہی اس نے مقصد ایمان کو پامائل کر دیا ظاہر بات ہے کہ انسان جب اپنی دل کی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آقلی خواہش نہیں دیا تو وہ اقل سے کام لیتے ہیں تو اگر انسان اقل سے کام لیتا ہے تو ظاہر بات ہے ان میں فرشتوں جیسی صفات آتے ہیں اگر انسان خواہش سے کام لیتا ہے تو اس میں جانوروں جیسی صفات آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اقل دی خواہش نہیں دی جانوروں کو خواہش دیا ہے اقل نہیں دی اور انسان کو اقل اور خواہشات دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے اور ان کی رہنمائی کیلئے انبیئے کرام بیجے ہیں اس دنیا میں ان کو دین دیا ہے کتاب بیجی ہے تاکہ وہ اس پر عامل کرے اور خود بری اور اچھی میں تمیز کرے یعنی نیکی اور برائی میں تمیز کرے ایمان کی تکمین اور درستی حدیث شریف کے مطابق کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی خواہشات قرآن حکیم کی تابع ہو جائے تو اس بات کا امکان ہے تو اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ وہ برائی کر سکے ایسا آدمی ایمان کی لذت سے متمتع ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان ہوای نفس یعنی خواہش نفس کا غلام بن کر رہ جائے وہی کچھ کرتا پرے جو اس کی خواہشات نفس کی مطابق ہوں تو وہ قرآن حکیم اور سنت مبارکہ کے احکامات اور طریقوں سے ہٹ جاتا ہے ان کے مطابق عامل نہیں کرتا تو وہ کامل مومن نہیں رہتا اس حدیث سے ہم یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ زبانی اقرار توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ عامل اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے پابند بنانا صحیح اسلام ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائیں حمید اور بیٹا اس حدیث اور اس کا ترجمہ یاد کریں اور اس کو قائم پیوں میں خوشحت لکھیں والسلام آج کا سبق پورا ہوا